کہ اگلے وزیراعظم ہمارے بلاول بھٹو زرداری ہوں گے طرح کہ آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو پھر میں توار وقت اساملی میں بیٹھا ہوتی جنہیں بھی عرقان تھے جس سندھ اسلام آباد میں کیا کر رہے تھے اسلامی موالک کو کٹھے کرنا یہ تو پیو پارٹی کا ملشور اور سچی بات ہے میرا تو اپنا دل کرتا ہے کہ سیاست کے ساتھ ساتھ صافت بھی میں کروں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹت شامن ریاض سی ایس نیوز اردو میں آپ تمام کو خوش آمدید آج ہمارے ساتھ ایک قومی سیاسی شخصیت موجود ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ ندیم افضل چند صاحب موجود ہے یہ جناب بہت شکریہ آپ کا مہربانی جناب پہلا جو کوئسٹن ہے جب پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے چھوڑا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ نے شمولیت اختیار کی تو ایک ویو آئی ہے اس کے بعد کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگ شمولیت اختیار کرتے جا رہے ہیں کیا اس کے پیچھے جو کرتا دھرتا ہے مردیم افضل چند صاحب ہے بسم اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھی فیلڈ چنی اپنی میڈیا کے مطلق میرے علاقے سے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ جیسا انرجیٹک آدمی اس فیلڈ میں آیا ہے اور سچی بات ہے میرا تو اپنا دل کرتا ہے کہ سیاست کے ساتھ ساتھ صافت بھی میں کروں اور بات یہ ہے کہ جو آپ نے پارٹی کے حوالے سے بات کی کہ میں نے ڈھائی تین سال پہلے جو میں نے پارٹی جائن کی تھی تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا ایک پیشن کے ساتھ ایک تبدیلی کی طرف ہم چل پڑے لیکن سچی بات ہے کچھ سات مینوں کے بعد میں کمفرٹیبل نہیں رہا لیکن مجھے پرائیم نیسٹر صاحب نے کیابنٹ میں بھی بٹھایا عوضہ بھی دیا اور لیکن علاقے کے لوگوں کے کام اور جو بیروکریسی کا جو بیڈ گورننس ہمارے پنجاب میں خصوصی طور پہ تھی جو رشوت کا بازار جس طرح تھانہ کا چہری میں جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کے بعد پھر میں جب اوپر بھی بیٹھتا تھا تو جو تبدیلی جو میں چاہتا تھا کہ انسٹریشنل ریفارمز ہو کوئی کوئی پولیس ریفارمز ہو کوئی لوکل بارڈیز ریفارمز ہو کوئی بیروکریٹک ریفارمز ہو کوئی اکنامک ریفارمز ایسی ہو جو لوگوں کو نظر آئیں جو لوگوں کے تک جن کے سمرات پہنچیں جب وہ نہیں کر سکا مشاورت بھی بڑی مشورے بھی بڑے دیئے وزیراعظم صاحب کو کھل کے مشورے دیئے میں نے آج بھی اپنا ایک ایک مشورہ لکھا ہوا ہے کوئی 37 کے قریب ہیں میرے مشورے جب عمل نہیں ہوا تو پھر فرسٹریشن اور بڑھتی گئی ڈپریشن اور بڑھتی گئی اور سچی بات ہے کہ مجھے پرانے میں مجھے قدرتی طور پر ورکروں سے پیار ہے جو پارٹیوں کے ورکر ہوتے ہیں خواہ کسی بھی پارٹی سے ہوں خواہ پی ٹی آئی کے ہوں پی بلز پارٹی کے ہوں نون لیگ کے ہوں جماعت اسلامی کے ہوں میں سمجھتا ہوں ورکر اس کا احساسہ ہوتے ہیں جو بغیر کسی لالچ کے مطلب کے پارٹی کے لیے سیاست میں ٹائم دیتے ہیں چھوٹا موٹا پیسہ بھی لگاتے ہیں ٹائم بڑی بہت بڑی قیمت ہے ٹائم تو جب میں نے ان کو رولتے دیکھا نا تو سچی بات ہے بڑا افسوس ہوا میں نے کہا یہ ورکر کو بھی اور خان صاحب کو کہا بھی کہ اپنی پارٹی کو انگیج کریں لوگوں کو انگیج کریں جو آپ کے ساتھ اٹھارہ سال بیس سال چلے ہیں خان صاحب ان کو پرائیٹی دیں نئے آنے والوں کو بے شک نہ دیں ان لوگوں کو پرائیٹی دیں اور لوگوں کو انگیج کریں پھر بڑے بڑے پروفیشنل بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ جو جینون اس ملک کو خوشحالی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں لیکن اوپر جا کے میں نے دیکھا وہی سرمایہ دار وہی کیپٹلسٹ سوسائٹی کے جس طرح ہوتا ہے پالیسی میکنگ میں سرمایہ داروں کا عمل دخل ہر فیلڈ کے تو پھر ماجوسیاں بڑھتی گئیں ایلٹی میٹلی میں پھر میرا اپنی پارٹی کے ساتھ جس کے اندر میں ہی ٹریننگ ہوئی تھی جس کے اندر میں بیس بائیس سال گزارے جو میری اریجنل پارٹی تھی پاکستان پیو پارٹی بلاول صاحب سے میرا یہی ایک رہتا تھا کہ آپ سرگل کریں آپ فیلڈ میں آئیں آپ موقع پہ آئیں لوگوں کے درمیان آئیں کیونکہ بی بی کی شہادت کے بعد ایک ویکیوم آ گیا تھا پھر زرداری صاحب بھی لیڈر بنے وہ ویبانے صدر چلے گئے تو پیوز پارٹی لیڈرشپ ٹاپ لیڈرشپ نہیں تھی جو ورکر اور اور یہی پیوز پارٹی کمزور ہونے کی ایک دلیل تھی تو میں بلاول صاحب کو اکثر یہ کہتا ہوتا تھا لیکن اب انہوں نے میں نے تین سالوں میں دیکھا کہ کافی امرج کیا کافی ایکٹیو ہوئے وہ پھر میرا ان سے رابطہ بھی ہو تو یہ کوئی یار کوئی آپ نے اپنے تصرات دے رہا ہے کوئی کہہ رہا تھا ازاد الیکشن آپ نے لڑنا تھا آپ کو ساری پارٹیوں نے ووٹ دینے تھے کوئی کہہ رہا ہے لیکن کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیکل پارٹیز کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی صرف عوضہ لینا یا میمبر بننا یا الیکشن لڑنا یہ سیاست سیاست ہوتا ہے سوسائٹی میں آپ کانٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں آپ کوشش کریں لوگوں کو موٹیویٹ کریں اچھائی کی طرف پارٹی کے اندر سٹرگل کریں آپ سے کوئیسٹن یہ پوچھنا ہے کہ نور عالم خان آپ کے بہت زیادہ قریبی دوست رہ چکے ہیں جو پی ٹی آئی کا حصہ تھے ابھی ایمن نے ہے پی ٹی آئی کے اور باغی ارکان میں شامل ہیں راجہ ریاض ہیں کیا پیپلز پارٹی کوئی نشہ ہے نبیل گبول نے چھوڑی اور بڑے لوگوں نے دوبارہ واپس آگئے ایسا کیا نشہ ہے پیپلز پارٹی میں جو اس کو کھینس کلاتا ہے اپنے لوگوں کو دیکھیں پیو پارٹی ایک فیملی ہے وہاں ایک فیملی کی سیاست ہوتی ہے آپ سندھ سے ہیں آپ بلوچستان سے ہیں آپ منڈی بالدین سے ہیں آپ سرگودہ سے ہیں بلوال سے ہیں سائی بال سے ہیں آپ کو پتا ہے کہ فلان جگہ پہ پیو پارٹی کا کوئی بندہ بیٹھا ہو جب آپ جیو بٹو کا نعرہ لگائیں گے تو مذہب ہے جس طرح آپ نے اپنے کوئی فیملی کا نعرہ لگائے اور فیملی میں پھر جب آپ کے اندر کوئی آپ کوئی اپنا خاندان کا یا فیملی کا بندہ ملے بھی تو آپ کے خون کے اندر ایک وہ آتی ہے کشش آتی ہے تو یہ پیو پارٹی ایک نشہ تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں تو پھر وہ یقیناً لوگوں نے سٹرگل کی ہے اس پارٹی کے لیے کوڑے کھائیں ماریں کھائیں ہیں ایک کلاس ہے جو ورکر کلاس ہے اور وہ ورکر کلاس کے ہم نمہینگی کریں گے پارٹی کے اندر بھی ہم میں سمجھتا ہوں کلاسز کی یہ لڑائی ہے تو اپنی کلاس کے لیے ورکر کلاس کے لیے میڈل کلاس کے لیے کاشتکار کلاس کے لیے مزدور کلاس کے لیے وہ میں پیو پارٹی کے اندر بہتر فیصلہ سیاست کر سکتا تھا جو میں نے سوچا تھا کہ شاید پی ٹی آئی وہ میں ایک وہ جو باتوں میں آ گیا جی وہ بہت یہ یہ باتیں تو میرے خیال میں وہ وقت گزر گیا ہے اب ہم چند صاحب سے ایک تلق سوال پوچھنے لگے ہیں جو موجودہ سیاسی صورتحال پہ ہے ادم اعتماد پہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی عرقان تھے یہ سندھ اسلام آباد میں کیا کر رہے تھے یہ آپ بھی تو ہیں آپ نے تحریکن صاحب چھوڑی ہے ازاد ہلکے میں گھوم رہے ہیں ان کو کوئی زیادہ سکیورٹی شوستے پھر سندھ سے جو ہے پولس بھی لائے گی میں تو میمبر نہیں ہوں اور دوسرا مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے میں اپنے علکے میں آج بھی گھوم رہا ہوں انشاءاللہ پھر بھی گھوموں گا جو میمبرز ہیں ان کی حفاظت بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے ملک میں ایک انسٹینٹی گہر یقینی سے سوٹ دے خدا نہ خاصتہ میمبر کو کوئی بھی نقصان پہنچا دیتا ہے تو پھر وہ ذمہ داری وہ ایک نئی لیڈرشپ کے اوپر پرچے ہوں گے نیڈرشپوں کے اوپر تانیز بازی ہوگی لیڈرشپوں کے اوپر وہ پھر ان چیزوں سے بچنے کے لیے تمام پارٹیوں نے اپنے میمبران سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں نون لیگ نے بھی حکومت نے بھی سب نے اپنے اپنے میمبران جو ہے ان کو کہا ہوا ہے اپنے لائجز میں اپنے محفوظ مقامات پر ہیں کیونکہ یہ جو پروسس ہوتا ہے نادم اعتماد کا یا ووٹنگ کا یا کرٹیکل جو کوئی اسی سوچیشن آ جاتی ہے تو اس میں پھر میمبران کی افاظت بڑی مین چیز ہوتی ہے سر اب آپ سے ایک توصر ہے ہمارے ہلکے میں کیونکہ میں آپ کے ہلکے سے ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں وہ جس سائیڈ پہ ٹیلٹ کرتے ہیں جس سائیڈ پہ ان کی تھوڑی سی ہم دردی چلی جائے یا پارٹی تبدیل کر لیں تو وہ اگلے وزیراعظم بن جاتے ہیں ان کی پارٹی کے جو ہیڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہم یہ سوچیں یا مان لیں لوگوں کو بتائیں کہ اگلے وزیراعظم ہمارے بلاول بھٹو زرداری ہوں گے آپ کو پتہ ہے میں جو دوسر الیکشن ہارا تھا پیر صاحب سے میں ایک لاکھ ووٹوں سے آ رہا تھا حالانکہ میرے دوہزار آٹھ کی نسبت دوہزار تیرہ میں ووٹ زیادہ تھے جب تیسر الیکشن میں نے لڑا تو وہ میں آٹھ دس ہزار آٹھ ہزار سے آ رہا ہوں تو میں ایک لاکھ اٹھانہ ہزار وہ ایک لاکھ ووٹ کندر گیا ہے جو جن سے میں آ رہا تھا وہ لوگ اتنے تو ووٹ کاسٹ بھی نہیں ہوتے تو آپ میرے الکے میں اگر میں جس طرح کہ آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں گر ایسی بات ہوتی تو پھر میں تو ہر وقت رسمیلی میں بیٹھا ہوتا باہر کیوں ہوتا نہیں سر الزام نہیں لگا رہا ایک تاثر ہے کہ آپ جس سائیڈ پہ جاتے ہیں وہ پارٹی جیتنے والی ہوتی ہے یا پھر آپ کی جو سیاست ہے وہ ایسی سیاست ہے کہ آپ مشورے اچھے دے لیتے ہیں ایک پولٹیکس اچھی کرتے ہیں ان کو انگیج رکھتے ہیں آپ نے بہت کوشش کی خان صاحب کو انگیج رکھنے کی ان کو ایک صحیح چہرہ دکھانے کی اب جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے سارے پارٹی میمبرز چھوڑ رہے ہیں یہ چیزیں ہم نے دیکھا کہ آپ نے دو سال پہلے ڈریس کی تھی جب آپ نے استیفہ دیا اپنی ایک ترجمان شپ سے اس سے آپ نے استیفہ دیا اس کے بعد آپ نے وہ سارا سینیریو جو تھا دیکھیں کوشش کی امانداری کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ چلنے کی کوشش کی امانداری کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے بلیک میلنگ کے خان صاحب کو اچھے مشورے بھی دیئے تاکہ اس ملک میں بیتری آئے اداروں کی آپ اس میں لڑا ہی نہ ہو پولٹیکل پولاریزیشن پولٹیکل تناؤ نہ پیدا ہو جس طرح آج کل گالی گلوش یہ سوشل میڈیا پہ یہ نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ آپ کس کے لیے یہ کر رہے ہیں جب بھی کسی کو اپنی ضرورت پڑتی ہے لیڈرشپ کو وہ کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا آپ گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کی ماں بین کو آپ کیا کیا کر رہے ہیں لیکن یہ نظریاتی جنگ نہیں ہے آپ ٹھیک ہے سٹینڈ کریں جدر آپ کے جس کے ساتھ آپ کا لیڈر آپ کو فالو جس کو آپ نے کرنا ہے اس کے ساتھ سٹینڈ کریں لیکن زبان کم از کم محضب اور اخلاق والی ہونے چاہیے اور اسی وجہ سے ان چیزوں میں میں پیو پارٹی کو اپریشیٹ کر دوں پیو پارٹی گالی گلوش کی سیاست کو پارٹی کے اندر ڈسکرچ کیا جاتا ہے تو سر کل بلاول بوٹو صاحب نے ایک جذباتی سا ایک بیان دیا کہ ہم او آئی سی کی جو کانفرنس ہے اسے نہیں ہونے دیں گے اس کے بعد دو تین گھنٹے بعد متحدہ اپوزیشن کا ایک بیانی آتا ہے کہ ہم ایسے ایسے فالو کریں گے روز اور یہ چیزیں ساری تمام لائی جائیں گی کیا وہ ایک جذباتی بیان تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی بات چل رہی تھی مائنڈ میں دیکھیں ایک جذباتیت ہوتی ہے ادروائی سلامی سربراہی کانفرنس بوٹو صاحب نے کی تھی یہ اسلامی موالک کو کٹھے کرنا یہ تو پیزو پارٹی کا منشور تھا یہ تو پیزو پارٹی شروع سے بوٹو صاحب کا یہ نظریہ تھا کہ اسلامی سربراہی کانفرنس کرنا اسے مسلم موالک کو کٹھے کرنا مسلم موالک کو کٹھے کر کے کوئی فروٹ فول طریقے سے ساتھ اور جس طرح میٹم بام ہم نے بنوایا تھا جب شروع ہوا تو اسلامی موالک نے بوٹو صاحب کی سپورٹ کی تھی تو یہ الزام آپ پیو پارٹی پر نہیں لگا سکتے کہ ہم کوئی ایسا عمل ٹھیک ہے جس باتی طور پر بیان ہو جاتا ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی بات ہوگی اس کے پیچھے جو غصہ ہوگا اس کے پیچھے لیکن کہ حدانہ خاصتہ اوائی سی کانفرنس کو نہ انہیں دینائی اور اس کی ناکامی کے لیے دعا بھی کرنا میں سپنوں پیو پارٹی ایسا ہے بلاول صاحب کبھی ایسا نہیں کر سکتے سر لاسٹ ویسٹن ہے ایک بات ہے کہ شیخ رسید صاحب نے کل پریس کانفرنس میں ایک بات کو اٹھ کی انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ذمہ داران کے فونز آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ کام لیا تو وہ کیا شیخ صاحب ان کو میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں میرے تھی کوئی تنی شناسائی ان کے ساتھ نہیں رہی کبھی اور شیخ صاحب بہتر جواب دے سکتے ہیں کون کس کے ساتھ ہے مجھے اس کا سچی بات ہے نہیں پڑا یہ تو آج ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے ندیم حضل چند صاحب ان سے ہم نے پورے ملک کی سیاست پر تین سالہ جو گزرا ہے اس پر بات چیت کی آپ ناظرین کا بہت شکریہ